اللہ الرحمن الرحیم بھی نستعین سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسانین الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسول وقالوا سمعنا وعتعنا غفرانک ربنا وعلیك المصیر سمعین کرام ہماری گفتگو اور درس اس بابت جاری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے پر آپ کا یہ فرمان کہ ایسے شخص کے لئے میری شفاعت واجب اور حلال ہو جائے گی یہ روایت قطعی طور سے صحیح اور ثابت نہیں ہے اس زمن میں ایک اہم مبحث یہ چھلا کہ قبر کی زیارت کرنا اور قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں اور عام طور سے اہلِ غلو اور اہلِ بدعط لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے جانتے بوجھتے دانستہ یا نادانستہ طور پر ان دونوں مباحث کو خلط ملط کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر ہوا ان سے متعلق شیخ البانی کی وضاحت اور پھر یہ ذکر کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف متعدد لوگوں نے الزام تراشیاں کی ہیں اس بات کو لے کر کہ آپ نے قبروں کی زیارت سے متعلق تمام حدیثوں کو رد کر دیا یا اسے آپ بیدت کہتے ہیں آپ پر اس سلسلے میں حملہ کرنے والے نشانہ بنانے والے اور الزام تراشی کرنے والے لوگوں میں سبقی ہیں ابن حجر حیتمی ہیں اور ایسے کچھ اہل بیدت شیخ نے ان کے بعض اعتراضات کا یہاں ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بیان تیوالت غیر ضروری تیوالت ہو جائے گی ہمارے موضوع سے متعلق پھر اس زمن میں ان کے اقوال کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعض شاگردوں کے رد اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موقف کا بھی بیان ہے خاص طور سے صاحب کتاب نے یہ بات کہی کہ یہ ایک عالم حق کے سلسلے میں حق اور اہل حق کا حق ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے اور خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت جن کی کتابیں عقائد کے باب میں اسلامیات کے باب میں بہت زبردست اہمیت کی حامل ہیں لوگوں کے لئے ذہن کو کھولنے والی قرآن و حدیث اور اس کے منحج کو سلف کے منحج کو سمجھانے والی کتابیں ہیں اگر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت مجروح اور مخدوش ہوتی ہے تو جو لوگ آپ کے تعلق سے بدزن ہوں گے وہ آپ سے استفادہ کرنے میں محروم رہیں گے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اس لئے ان کی شخصیت اور ان کے صحیح منحج کو واضح کرنا ضروری ہے یہ کہہ کر شیخ نے کچھ وضاحت بیان کی اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگر علامہ ابن کثیر جو موررخ ہیں مفسر ہیں تفسیر ابن کثیر کے لکھنے والے ان کی کتاب البدایہ والنہایہ سے اچھی خاصی عبارت نکل کی اور اس میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ پر اعتراض کرنے مشروع ہے بغیر سفر کیے ہوئے اور فضور القبور اور اس قسم کی حدیثیں عام مسلمان بھی جب جانتا ہے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس سے ناواقف ہو یہ ناممکن بات ہے چنانچہ وہ صرف زیارت قبر یا مدینہ جانے والے شخص کے لیے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زیارت کرنے کے سلسلے میں مخالف نہیں ہیں اور ان کی کتابیں اس سلسلے میں شاہد ہیں جو لوگ ان پر اس قسم کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ سیرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی یا عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت ہی کے خلاف ہیں وہ جاہل ہے اور یہ گویا وہ شخص جو ہے حقیقت میں علم سے دور ہے پھر علامہ ابن ابن عبدالحادی جو علامہ ابن تیمیہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں اور انہوں نے سمکی کے جواب میں انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں تذکرہ کیا ہے قبل الشروع فی القلام معا حاضر معترز اس معترز یعنی سبکی کبیر کے کلام کی پر گفتگو کرنے کی شروعات سے پہلے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ انہ شیخ علیہ السلام رحمہ اللہ لم يحرم زیارت القبور علی الوجہ المشروع فی شیئم من کتبی کہ شیخ علیہ السلام علامہ ابن تیمیہ نے قبروں کی مشروع شریع آداب کے ساتھ قبروں کی مشروع زیارت سے اپنی کسی بھی کتاب میں منع نہیں کیا ہاں اس شکل میں جو زیارت کی جا رہی ہے شریع طور پر ہاں اس سے اس کو حرام نہیں قرار دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا اور نہ ہی اس کو مکروع سمجھا بلکہ اس کو مستحب جانا اب اور اس کی زیارت پر لوگوں کو اُبھارہ ہے اس کے طریقے اور آداب بتائے ہیں ان کی تصنیفات اس بیان سے بھری پڑی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت مستحب ہے لیکن کیسے شریع آداب کے ساتھ شریع اصولوں اور زوابط کے ساتھ اس سلسلے میں آخر میں انہوں نے شیخ الاسلام اللہ بن ابن تیمی رحمہ اللہ کا قول بھی نکل کیا کہ بعض شاگردوں نے ہاں ان کے زمانے ہی میں ان پر کیے جانے والے بعض اعتراضات کو نکل کر کے ایک قاضی صاحب نے دسم دے کر کہا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں تاکہ یہ شخص جو جہالت کے ساتھ اعتراض کر رہا ہے اس کی جہالت بھی واضح ہو جائے اور آپ کے موقف کی حقیقت بھی عوام کے سامنے بے نقاب ہو جائے پھر شیخ الاسلام نے ان کے کلام کو نکل کیا اور یہ بیان کیا کہ اس نے میرا آدھا ادھورہ قول نکل کیا ہے پوری بات نکل نہیں کی یہ خود ظلم ہے زیادتی ہے اور علمی امانت کے خلاف ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث اور اجما کے ذاوے سے یہ کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت جو ہے مشروع نہیں ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے میں نے قبروں کی زیارت کے شرعی آداب بھی بیان کیے ہیں اور مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں میں نے اس کو ذکر کیا ہے اس میں جس مسئلے پر کام اس پر یہ انظام دیا اس سوال و جواب میں وہ موضوع تھا ہی نہیں انبیاء کی قبریں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک ہو ان کی زیارت بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کے سلسلے میں میں نے موقف بیان کیے اس سلسلے میں اختلافات کا بھی ذکر کیا اور جب اختلاف موجود ہے تو میں اجماع کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں بعض امور کی تفصیل بیان کر کے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنے موقف کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ وہ قبروں کی زیارت کے خلاف نہیں ہیں قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا رد کرتے ہیں لا تشد رحالو اللہ علیہ ثلاثت مساجد وعلی حدیث اور پھر اس کی صحابہ اکرام اور صلف کی تشریحات اس سے پہلے کے درس میں تھوڑا سا اشارہ اور تھوڑی سی گفتگو گزر چکی ہے یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے ایک لمبی شوڑی ان کے متعدد صفحات کا خلاصہ اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے آگے ہم بڑھتے ہیں المبحث ثانی کے تحت انہوں نے انوان لگایا اہل غلو کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بناوٹی خصوصیات ہیں اور یہ بناوٹی خصوصیات اس لیے بیان کرنا سمجھنا سننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے جو دین کی صحیح اور سریح تعلیمات ہیں اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور آدمی سنت اور اتباع رسول کے دائرے سے نکل کر بیدت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے چنان سے یہ اہل غلو کا ایک اور شوشہ سمات فرمائے کہ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلات ہے غلو کرنے والوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ بِأَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ کہ جو شخص اسلامی حج کرے گا وَزَآرَ قَبْرَهُ اور آپ کی قبر کی زیارت کرے گا وَغَزَا غَزْوَتًا اور غزوہ کا غزوے میں شرکت کرے گا جہاد والے غزوے میں وَسَلَّ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ اور بیتُ الْمَقْدِسِ میں آپ پر درود بھیجے گا سَلَّ عَلَيْهِ آگے کی ایک عبارت میں سَلَّعَ کا ہے بیتُ الْمَقْدِسِ میں نماز پڑھنے کا ذکر وہاں لگتا ہے لیکن روایت کے جو الفاظ نکل کے سَلَّ عَلَيْهِ ہاں سَلَّ عَلَيْهِ مجھ پر جو درود بھیجے بیتُ الْمَقْدِسِ میں تو جو ایسے عمال یہ عمال کرے گا آگے یہ لوگ غلو اہلِ غلو کہتے ہیں اور روایت نکل کرتے ہیں لَمْ يَسْأَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَفْتَرَزَ عَلَيْهِ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال نہیں کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جو اس پر فرض کیا ہے یہ بتائی ہے یہ حدیث گڑھی گئی بنائی گئی ایسا لگتا ہے شریعت کو معتل کرنے کے لیے لوگوں کو ایسا نسخہ دینے کے لیے کہ آپ اس نسخے پر کوئی اختیار کر لیجئے اور اس کے بعد دین اور شریعت کے کسی بھی ثابت شدہ یا حکم دیئے گئے عمل اور نیکی پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں سے آپ سبک دوش ہو گئے شریعت کی تکلیف ختم ہو گئی کہ شریعت سے بچنے کا ایک چور دروازہ دیا گیا کتنی خطرناک بات ہے اس کے اس مطن پر ہم آگے گفتگو کریں گے پہلے روایت اور روایت سے متعلق انتہائی اختیار کے ساتھ اس کا درجہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں میں سے شیطان کے قدموں میں سے ایک دوسرا قدم جسے ابلیس نے ایک دوسرا اللہ کے دشمن کے خطوات قدموں میں سے ایک دوسرا قدم جسے اس نے یعنی ابلیس اللہ کے دشمن نے خوبصورت اور لوگوں کے لیے مزین بنایا خوبصورت بنا کر دکھایا وہ یوں کہ لوگوں کو اللہ کے دین اس کی شریعت اور احکام و فرائض سے نکل جانے کی راہ دکھاتا ہے چنانچہ سبقی نے اپنی شفا شفاہ السحقام جو اس کی کتاب ہے سبقی نے اپنی کتاب میں ابو الفتح محمد بن حسین العزدی سے اس کے فوائد دوسرے فوائد میں کے زمن میں اس کی سنت کے ساتھ ایک روایت پیش کی ہے وہ سنت جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچاتے ہیں اور مرفوعاً روایت کرتے ہیں یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہہ کر اسے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ حدیث کے نام پر یہ بیان کیا جا رہا ہے من حجہ حجت الاسلام وزارہ قبری وغزہ غزوطن جس شخص سے نے اسلام والا حج کیا اسلامی حج کیا میری قبر کی زیارت کی اور غزوہ کیا وَسَلَّ عَلَيَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ اور بیت المقدس میں مجھ پر درود بھیجی مجھ پر درود بھیجی لَمْ يَسْأَلُ الْلَاہُ فِي مَفْتَرَزَ عَلَيْهِ تو اللہ نے جس چیز کو اس پر فرض کیا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہی نہیں کیا کرے گا یعنی جو فرائض کیے ہیں وہ فرائض ختم ہو گئے آپ کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ سوال ہی نہیں کرے گا شفاء اس اقام صفہ نمبر چونتیس کے حوالے سے یہ نقل کی گئی ہے مُسْتَدِلَّمْ بِدَالِكَ عَلَى فَضْلِ زِيَارَةِ الْقَبْرِ النَّبَوِي الشَّرِیف وَتَعْزِمِهِ سُبْقی نے یہ روایت نقل کی اس سے استدلال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی فضیلت اور اس کی تعظیم کو بیان کرتے ہوئے اس پر استدلال کرتے ہوئے کہ دیکھئے اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک اور قبر شریف کی زیارت کرنا اس کی تعظیم کرنا کتنی فضیلت والا اور بڑے عجل و ثواب کا عمل ہے یہ بیان کیا لیکن صاحبِ کتاب نے کہا وَهَذَ الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ لَا شَكَّ فِي مُتْلَانِ وَيَتَبَيِّنُ هَذَا مِنْ خِلَافٍ مِنْ خِلَالِ زُعْفِ سَنَدِهِ المفاسد العظیمہ المفاسد العظیمہ المرتبہ علامت نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے موضوع یعنی بناوٹی منگھڑت تراشیدہ خودساختہ خانہ ساس جو بھی کہیے وضع کی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے ہی نہیں بات کے لوگوں نے اسے بنا لیا گڑھ لیا تو یہ حدیث منگھڑت ہے باطل ہے ہاں اس کے باطل ہونے میں اور اس کا بطلان ان دو نکات میں ظاہر ہوتا ہے پہلا نکتہ پہلا عنوان اس کی سند کا ضعف بلکہ وضع کہنی جئے کہ اس میں واضعین کا ہونا اور دوسرے اس مطن پر مرتب ہونے والے عظیم مفاسد یعنی اس کا جو مضمون ہے حدیث کا اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس سے بہت بڑا فساد دین اور عقیدے کے سلسلے میں جو ہے لازم آتا ہے چنانچہ اولاں سند الحدیث کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کے اندر بعض جوروات جن پر محدثین نے انتہائی شدید نکیر کی ہے اور ان کو وضع مطروق اور منکر مناکیر کی روایت کرنے والا اور کہہ رہے ہیں بعض پائیسوں اور قیمتوں کی بنیاد پر اجازت دینے والا اس طرح کے انتہائی شدید قسم کی جروحات کو نقل کرنے کے بعد الحب محل الحدیث نتیجے کی بات کہتے ہیں کہ امام زہبی کہتے ہیں امام زہبی شمس الدین زہبی کہتے ہیں کہ انہوں خبر باطل یہ جو حدیث ہے خبر ہے یہ باطل ہے وقال ابن عبد الحادی اور ابن عبد الحادی کہتے ہیں کہ حاضر حدیث موضوع بلا شک ہاں ولا رائب اندہ اہل المعرفت بالحدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے اس میں ہاں حدیث کی معرفت رکھنے والے لوگوں کے نزدیک کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں بلا شک ولا رائب اندہ اہل المعرفت بالحدیث حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے آگے ہم بڑھتے ہیں احمد نجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بیان میں اس حدیث کے تعلق سے کہ وَعَلَامَاتُ الْوَضْعِ بَادِيَتُن فِي قَوْلِهِ لَمْ يَسْأَلُ اللَّهُ فِي مَفْتَرَزَ عَلَيْهِ کہ منغرط ہونے کی وضع کی علامتیں واضح اور ظاہر ہیں اس حدیث کے اس روایت کے اس جملے کے اندر ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اس پر فرض کی ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی باس پرس کوئی سوال نہیں کرے گا اس جملے سے اس حدیث کے منغرط ہونے کی علامت بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہہ رہے ہیں آگے شیخ احمد وَمُحَاسَبَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْقَتْعِيَةِ الثَّابِتَ بِسَرِيحِ الْقُرْآنِ وَسَرِيحِ السُنَّةِ اس لیے کہ بندوں سے آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو سوال کیا جانا ہے اور ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا ان باتوں پر یہ ان امور میں سے ہیں جو بلکل قطعی ہیں اور ثابت شدہ ہیں سریح قرآن اور سریح سنت سے قرآن اور سنت کے سریح مضامین سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اہلِ ایمان سے بھی فرائض کے بارے میں سوال کرے گا قال تعالی وَهُوَ أَسْدَقُ قَائِل اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اللہ تعالی سب سے سچا کہنے والا ہے اللہ کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی اللہ کا فرام فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ تیرے رب کی قسم ہم ان تمام سے ضرور بھی ضرور سوال کریں گے یہ عربی جاننے والے واقف ہیں لَنَسْأَلَنَّ یہ فعل ہے اس میں لام جو شروع میں لگا ہے وہ بھی لامِ تاقید ہے اور آخر میں جو نون ہے نَسْأَلَنَّ وہ نونِ تاقید ہے نونِ ثقیلہ اس میں دہرے طور سے تاقیدی معنی پیدا جار کہ ضرور بھی ضرور ہم سوال کریں گے اور اللہ فرما رہا ہے اجمعین تمام لوگوں سے تمام لوگوں سے سوال ہوگا فَفِيْهَدْهِ الْآَيَةِ یہاں تھوڑا سا رکھ کے ہم یہ ارز کر دوں کہ جو بغیر حساب کی ستر ہزار لوگوں کے جنت میں جانے کا تذکرہ تو ان کا معاملہ بغیر حساب اور عقاب کے تو ان کے معاملے میں کئی باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کی مخصوص صفات بیان کی گئی کہ وہ ایمان میں انتہائی عالی درجے کے ہوں گے اللہ پر بھروسہ کرنے والے توقل کرنے والے اسی پر اعتماد کرنے والے اور توقل کے منافع ایسے امور کو بھی ترک کر دینے والے جو شریعت میں جائز ہیں لیکن عالی درجے سے کم درجے کے ہیں ایک بات اور دوسری بات بعض صحابہ صحابہ اکرام جیسے لوگوں کے بھی سوال جواب اور حسابوں کتاب کا تذکرہ ہے حتی عائشہ نے یہ پوشا کہ حسابیں یسیرہ کے معنی میں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت حساب سے جب پناہ مانگتے تھے تو حتی عائشہ نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَوْ حِسَوْ حِسَابَ یسیرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذَلِكَ الْعَرْفُ وہ صرف پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ نرمی برتے گا اہلِ ایمان سے جس سے آسانی برتے کہاں ٹھیک ہے چلو جانے دو اس کے باس پورس اور گریفت نہ کریں ہلکا بھلکا حساب کتاب لے گا تو بہت بڑے بڑے اہلِ ایمان اور اہلِ فضیلت سے بھی حساب ہوگا حتی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جمعنت کے دروازے پر بعد میں آئیں گے اور ان کی دولت کی زیادتی کو یہ سے ان کو حساب و کتاب میں دیر ہو جائے گی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں خیر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں سے سوال ہوگا جن لوگوں کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں ڈالا جائے گا توقل کرنے والوں کو وہ ان کے لا تعلق سے بھی کلی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہ کچھ ان سے سوال ہلکا بھلکا ہی صحیح نہ ہوگا واللہ علمہ بھی سواب یہ اجمعین کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے ضرور بزرور تمام سے سوال کریں گے اور ان کے جو بغیر حساب کتاب کے جانے والے ہیں ان سے اگر سوال نہیں ہوگا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ واضح ہوگا کہ انہوں نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا واللہ علم کہہ رہے ہیں کہ فَفِهَادِهِ الْآَيَةِ شیخ احمد نجمی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ بِأَنَّ السُّعَلَ حَاسِلٌ جَجْلِ جَمِعِ النَّاس کہ سوال سوال الگ ہے حساب الگ ہے سوال تمام لوگوں سے ہوگا ستر آزار لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے واللہ علم کہ یہ میرے دل میں ایک اشکال آیا میں نے اس کی وضاحت کی تو سوال تمام لوگوں سے ہوگا وَأَكَّدَ حَادَ الْخَبَرْ بِسَلَا سَتِ مُؤَقِّدَاتِ اور اس خبر کو تین تاقیدات کے ساتھ مضبوط بنایا گیا قرآن کے اندر تین تین تاقیدات ہیں پہلا قسم فَوَا رَبِّكَا تیرے رب کی قسم یہ ایک خود تاقید والی بات ہے وَالْلَامِ لَامِ تاقید وَالْنُونِ التَّوْقِدِيَا اور نون جو میں نے ابھی بتایا لَنَسْ أَلَنَّ لَام بھی تاقید کا ہے اور نون بھی آخر میں جو ہے نونِ ثَقِلَا وہ تاقید کا ہے ثُمَّ أَكَّدَ الزَّمِيرَ بِأَجْمَعِين پھر زمیر کو اجمعین کے ذریعے سے تاقید کی لَيَدُلَّ عَلَا اِسْتِعَابِ اِسْتِعَابِ السُؤَالِ لِجَمِعِ الْمُكَلِّفِين تاکہ یہ دلالت کرے تمام مکلفین سے مکلفین سے سوال کیے جانے کے گھراو پر یعنی جتنے بھی مکلف لوگ ہیں دنیا کے اندر ہر مکلف آدمی سے سوال ضرور کیا جائے گا وغیر ذالکہ من العیات اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں ہیں وَأَمَّ السُنَّ رَحِ سُنَّت تُوَا أَمْخُوم مَا رَوَاهُ اَشْحَابُ السُنَن تو وہ حدیث جو جسے اہل سنن نے نقل کیا ہے روایت کیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَوَّلُو مَا يُحَاسَبُو بِهِ الْعَبْدُو يَوْمَ الْقِيَامَة صَلَاتُو کہ خیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے نماز کا حساب لیا جائے گا اب اس حدیث جوٹی حدیث جو ہم بحث کر رہے ہیں اگر اس کو مان لیں تو نماز کا حساب و کتابی ختم کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے بچ جائے گا جی نہیں یہ صحیح حدیث کہہ رہی ہے کہ بندے سے سب سے پہلے جس بات کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے یہ حقوق اللہ میں ہوگا حقوق اللہ بعد میں دوسری حدیث میں ہے کہ خون کا وہ لیا جائے گا فَإِنْ وَجِدَتْ تَعْمَةً اگر یہ نماز پوری پوری مکمل پائی گئی کتبت تام ماہ تو اس کو مکمل لکھا جائے گا وَإِنْ قَانًا تَقَسَ مِنْهَا شَيْءٍ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی قالا انظرو قالا انظرو فَإِنْ قَانًا تَقَسَ مِنْتَتْوِعِنْ يُقَمِّلُ لَهُمَا زَيَّعَ مِنْ فَرِضَتٍ فَرِضَتِ مِنْتَتْ کیا ہے کہا جائے گا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دیکھو کیا تم اس کی کچھ نفل نمازیں نفل عبادت پاتے ہو نفل نماز جو کہ اس کے فریضے میں کمی ہونے کی وجہ سے اس کا وہ تتو اس کی وہ نفل جو ہے سنت اور نفل اس کی کمی کو پوری کر دے ہوئے ثُمَّ سائرُ الْعَعْمَال تَجْرِعْ عَلَى حَسْبِ ذَلِق پھر سارے عامال اسی اعتبار سے جاری ہوں گے اسے امام ترمیزی نے اپنے جامعے میں ابن ماجہ نے سنن میں نکل کیا ہے اور علامہ شیخ علمانی رحمہ علیہ مولا نے صحیح لابن ماجہ ابن ماجہ کی جو صحیح روایتیں وہ الگ کیا ہے اس میں اس کو درج کیا ہے یہ ایک جواب یا حدیث پر حکم لگایا کہ اس کے مطن اور سند دونوں کے اعتبار سے یہ بات واضح طور سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے منگھڑت ہے باطل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا انتصاد ہے ثانیاں دوسرے نمبر پر المفاسد العظیمہ المرتبہ علی الحدیث کہ وہ مفاسد عظیم مفاسد اور برائیاں خرابیاں جو اس حدیث کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہیں مرتب ہوتی ہیں چنانچہ صاحب کتاب کی عبارت کا میں مفہوم بیان کروں کہ جب سبکی نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے سیاہ کیا میں نہیں جانتا کہ اس آدمی نے اس حدیث کے مطن کو اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے سمجھایا نہیں اور اس میں اس کے وجہ سے وَعَعْرَفَ مَا يَلْذِمْ مِنْهُمِنْ لَوَازِمْ اور اس کے ماننے کی صورت میں جو لازمی طور پر جو چیزیں ہاں بنتی ہیں لازمی نتیجہ برامد ہوتا ہے اس کو وہ جانا کہ نہیں جانا وہ لعوازم کیا ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام کا جو ہے دستہ وہ تین کے تین کے ٹوٹ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اسلام کی چٹائی گویا بکھر گئی شیرازہ بکھر جاتا ہے کیسے اَمْغَلَبَ عَلَيْهِ الْحَوَا پتہ نہیں اس نے یہ چیز سمجھی یا نہیں سمجھی خواہش خواہش نفس اتنی غالب آگئی کہ ہاتھا اَسَمَّهُ وَعَمَ بَسَرَهُ وَبَسِرَتَهُ کہ اس کو اس نے کیا ہے بہرہ بنا دیا اور اس کی نگاہ کو بسر کو بسارت کو اور بسیرت کو نگاہ کو اور دل کو اندھا بنا دیا کہ وہ اس حدیث کے غور و فکر کرنے کے سلسلے میں لاچار بن گیا اس حدیث کو سننے سمجھنے اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے سے لاچار ہو گیا اتنی ہوا اس پر غالب آگئی میں نہیں سمجھ سکا صاحبِ کتاب بیان کر رہے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کیا صبح کی اور جو اس کے ہم مشرب ہیں اس کا ساتھ دینے والے اس حقیدے میں اس کے ساتھ ہیں ایسا جو اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جو اسلامی حج کرے اور غزوہ کرے میری قبر کی زیارت کرے غزوہ کرے بیت المقدس میں درود بیتو اس سے اللہ تعالی فرائض کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جو لوگ ایسا مانتے ہیں اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص اسلامی حج کرے خبر کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی زیارت کرے غزوہ کرے بیت المقدس میں نماز پڑے یہاں انہوں نے کہا صلحہ فی بیت المقدس اور وہاں ہے صلحہ علیہ تو علیہ ہی کی وجہ سے میں نے درود والا ترجمہ کیا اگر یہ عبارت مانے تو اس کا مطلب بیت المقدس میں نماز پڑی اللہ علم جو نمے سے جو بھی ہو بہرحال جھوٹی روایت ہے تو جس نے بیت المقدس میں نماز پڑی تو کیا یہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ کیا اس کے لیے ایسے آدمی کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے کسی اور کو اور یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ایسا آدمی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارہ و تعالی نے اس پر جو توحید فرض کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے کیا اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ تعالی اس حدیث سے حجت پکڑ کے کیا وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ عمل کرتا ہے اب ایک آدمی بودھ کی بھی پوجہ کرنے لگے غیر اللہ کی عبادت و پرستش کرنے لگے تو اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا کہ میں نے تجھ پر توحید فرض کی تھی اور تُو نے اس پر عمل نہیں کیا اللہ تعالی فرماتا ہے جبکہ اللہ سبحانہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ اُوحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنْ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ وحیے کی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہیں کہ اگر آپ نے شر کیا تو آپ کے سارے عمل یقیناً برباد ہو جائیں گے لَيَحْبَتَنَّ دیکھیں یہاں بھی لامِ تاقید اور آخر میں نونِ تاقید دونوں دبل تاقید ہیں کہ یہ وحیے کی ہے کہ ضرور بزرور برباد ہو جائے گا تمہارا عمل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہاں بھی دبل تاقید اور تم ضرور بزرور کھاٹا اٹھانے والے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بَلِلَّهَ فَعْبُدْ بَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بلکہ اللہ کی ہی عبادت کرو اسی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں سے احسان ماننے والے لوگوں میں سے میں شامل ہو جاؤ کتنی واضح تعلیم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شرک کا ارتکاب کریں گے لیکن اللہ دبارہ و تعالی آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے انبیاء کو اور آپ کو وحیے کی آپ لوگ بھی شرک کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء شرک نہیں کر سکتے پھر بھی آپ اللہ کا یہ کہنا دراصل اس کی قباحت شناعت اور اللہ کے اس قائدے کیا بلکل پکا اور اٹل ہونا بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ اتنی تیشدہ بات ہے کہ اگر انبیاء اور پیغمبر بھی ایسا کر بیٹھیں تو بچ نہیں پائیں گے یا ان کے عمل سلامت نہیں رہیں گے تو اب بتائیے کہ دوسرے لوگوں کے عمل یہ جو قبر کی زیارت کرے جو اسلامی حج کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جو عامال بتائے گئے ان کو کر لینے کے بعد اگر یہ مضمون اس حدیث کا جھوٹی حدیث کا مضمون مانیں تو قرآن کی یہ آیت رد ہو جا رہی ہے قرآن کہہ رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کے دین کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی کیونکہ توحید فرض ہے اور اس کی زد شرک ہے شرک کرنے کی صورت میں توحید کو فرض کو ترک کرنا ہے حرام کا ارتکاب ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ سارے عمل برباد ہو جائے گی یہاں تک کہ نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی برباد ہو جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے اب کوئی عمل پوچھا ہی نہیں جائے گا وہ بھی جو شرک کرنے کے بعد اگر کوئی شرک بھی کر لے تو برباد اس کا کوئی کچھ بالبیکہ نہیں ہوگا کتنی غلط بات ہے شیطان کا کتنا کھلا فریب ہے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مجروح بلکہ ختم کر دینے کا معنی رکھتی ہے اگر کوئی اس حدیث کو مانتا ہے تو وہ یہ کہہ گا کہ مجھ پر شریعت کوئی فرض ہی نہیں اور ان کے ہاں اہلِ بیدت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر شریعت کی تکلیف نہیں رہ گئی نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے ان کا تذکرہ کچھ بیانات میں انشاءاللہ آئے گا آگے آئندہ کے دروس میں آگے کہہ رہے ہیں امام صبقی اور ان کے ہم مشرب لوگ کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص ایسے ان عامال کو جو اس حدیث میں جھوٹی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں قبر کی زیارت کی حج کیا جو ان عامال کو انجام دے دے وے تو کیا اس کے لیے نماز اور روزے کو چھوڑ دینا جائز ہو جائے گا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ہمیں مل گئی ہے کہ جس نے ایسا ایسا عمل کیا تو فرض کی ہوئی چیزوں کے بارے میں اللہ سوال ہی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نماز روزہ سب چھوڑ دے میں سوال ہی نہیں ہوگا جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے فرض کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا ان کے بارے میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کیا بیکار ہے اِنَّ الْعَحْدَ اللَّذِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ السَّلَاةِ فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ قَفَرَ کہ اہد وہ اہد و پیمان خط فاصل جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے کفار و مسلقین کے وہ نماز ہے جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہ روایت بڑی مشہور ہے ابن ماجہ وغیرہ کی اور اس مانا کی اور بھی روایتیں ہیں تو بھلا بتائیے اب دیکھئے کہ ایک آدمی اگر اس حدیث کو جھوٹی حدیث کو مان لے تو یہ صحیح حدیثیں قرآن حدیث کی تعلیمات اور فرائض کا ترک کرنا اس کے لئے دروازہ کھولتا ہے اس کا یہ روایت ان چیزوں کو چھوڑ دینے کی تعلیم دے رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اللہ نے جو فرائض متعین کیے پابندیاں آئد کی گویا اس حدیث کو گڑھا اس لئے گیا ہے بنایا اس لئے گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ کی عقیدت اور تعظیم کے نام پر آپ کی قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت کے نام پر شریعت کو قلعدم قرار دیا جائے اس کو نشانہ بنایا جائے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم نہیں ہیں بلکہ آپ کی اور آپ کی شریعت کی مخالفت و دشمنی ہیں چنانچہ آخری بات یہ کہہ رہے ہیں اس زمن میں کہ حل یعتقد سبقی ومن شایع ہو کیا سبقی اور جو ان کے ہم مشرب موافقین ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اننا متع اننا من عطا بطلق العمال کہ جو شخص یہ عمال انجام دے گا حل لہو شرب الخمر اس کے لئے شراب کا پینا اپنی ماں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں سے شادی کرنا پابندی لگائی ہے کہ یہ حرام ہے تو اب اللہ جب سوال ہی نہیں کرے گا کسی چیز پر تو ان عامال کو جو اس روایت میں بیان کی گئی کرنے کے بعد یہ پابندیاں ختم ہو جائے گی لئنہو یدعمو ان اللہ لا اسعلوہو عم افترض علیہ من اشتناب مہارے میں ہی اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ اور گمان ہے اس روایت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے وہ باو سکو نہیں پوشے گا جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اس کے حرام سے بچنے کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے بچنا فرض ہے تو اب جب اللہ سوال ہی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کا دروازہ اس کے لئے کھل گیا اس کے لئے جائز ہو گیا مِمَّا ہوا معلوم من الدین بذرورہ جو بداحتاً بغیر کسی غور و فکر کے دین کی تعلیمات سے لوگوں کو معلوم ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں ماں سے نکاح نہیں کر سکتے سگی بہن سے نہیں کر سکتے شراب نہیں پی سکتے یہ عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ یہ حرام ہے اب جب یہ حرام ہے تو ان کا چھوڑنا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور یہ حدیث جو جھوٹی حدیث ہے صبحی کی روایت کر دا یہ کہہ رہی ہے کہ جب ان عمال کو آپ نے کر لیا جو اس میں بیان کیے گئے ہیں تو آپ سے اللہ سوال ہی نہیں کرے گا جو فرض کیا گیا تو مطلب یہ سارے گناہ اب وہ کر سکتا ہے وغیر ذالکہ من اللوازم اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لازمی فسادات اور بگاڑ ہیں اللہ تی من اعتقدہ خرجا یہ ایسے فسادات کہ اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ اختیار کر لے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اگر وہ ان کو صحیح مان لے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اور ایسے اسلام کے دائرے سے باہر کرنے والی کفریات لازمی طور سے اس حدیث کے معنی کے میں پیدا ہو رہے ہیں نعوذ باللہ من الخضلال یہ شیخ نے اس روایت پر تفسرہ کیا اب اگلے باب میں انہوں نے اسناف و حجاج القبور قبروں کی زیارت کرنے والوں کی تسموں کا تذکرہ کیا ہے اس زمن میں ایک لمبی عبارت ہے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کیونکہ اس میں ہمارے ہندوستان پاکستان اور قبر پرستی والے ماحول کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے اور جو بہت اہم بحث ہے عقیدے کے باب میں لوگ ایک بڑا طبقہ اس سلسلے میں گمراہی کا شکار ہے لہذا اسے ہمیں جاننا اور لوگوں تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين